آتا ہے کہ چانس نہیں ہے کہ واپس آئیں گے جس طرح میاں نواز شریف بھی مناسبت کے صاحب سے وہ چلی بھی گئی ہے جب ان کو علاق بہتر ہوں گے وہ آئے بھی جائیں وہ نہیں آئیں گی کیونکہ اس کے باپ بھی باہر گیا ہے وہ بھی نہیں آئے ہاں جی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جلدی آئیں گی کیونکہ اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں میں ہوں آقیب نور آپ دیکھ رہے ہیں نائن نیوز ٹی وی پاکستانیوں پاکستان کے حکمرانوں کو جب بھی کوئی علاج کروانا ہوتا ہے وہ یا تو لندن جاتے ہیں یا امریکہ میں اسی طرح مریم نواز شریف جو کہ نواز شریف کی صاحب زادی ہیں ان کو پاسپورٹ ملتے ہی وہ لندن کے لئے روانہ ہو گئی ہیں آج عوام سے ہم جانیں گے کیا کیا وہ لندن یادرہ سے واپس آئیں گی یا بڑے میاں صاحب کی طرح لندن میں مقیم رہیں گی آئیے جانتے ہیں عوام سے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی کا حاشر بھائی ہمیں بتائیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ لندن چلے گئی ہیں کیا وہ واپس آئیں گی یا میاں صاحب بڑے میاں صاحب کی طرح وہیں لندن میں مقیم رہیں گی کیا کہنا چاہیں گے اس پر جس طرح کہ ہم اپنے سیاست کو دیکھتے ہیں ہم اپنی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں آج تک ہم آج پاکستان میں جو جو کچھ بھی ہوا مطلب ظاہری سی بات ہے کہ چانس نہیں ہے کہ واپس آئیں گے جس طرح میاں نواز شریف بھی ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے لیڈر تھے ان کا فرض تھا کہ وہ واپس آئیں پاکستان پاکستان کو دیکھیں جس طرح کے حالات پاکستان کے خیر وہ چلے کہ وہ بھی نہیں آئے تو انشاءاللہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے نہیں آنا وہ بھی نہیں آئیں گی کیوں کیوں نہیں آئیں گی واپس کیا وجہ ہے کہ اتنے تو ان پر الزام وغیرہ کرپشن وغیرہ تو کیسے آئیں گے وہ نہیں آسکتے مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسے سے بچنے کے لیے آپ دوبارہ واپس نہیں کیونکہ نواز شریف تک نہیں آئے ہمارے لیڈر انہوں نے اپنے ملک کو نہیں دیکھا انہوں نے اپنی اکومت کو نہیں دیکھا تو ظاہری سی بات ہے یہ بھی ان کو ان کے سپورٹ رہی ہیں مطلب کچھ نہیں نظر آتا کہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ لندن چلے گئی ہیں ان کو کل پاسپورٹ ملا آج وہ صبح صبح کی فلائٹ سے لندن چلے گئے کیا وہ آپ واپس آئیں گی یا بڑے میاں صاحب کی طرح وہیں لندن میں ٹھہر جائیں گے لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پرسنیلٹیز ہیں یہ موسلی چاہے وہ مسلم نون سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں موسلی جو پولیٹیکل پرسنیلٹیز ہیں وہ نیب میں مطلوب ہے اور ڈفالٹر بھی ہیں اللہ تو واقعات کے مطابق وہ وقت صورتحال کے مطابق مطابق وہ عدالتوں کا سامنا بھی پڑھتے ہیں جب آلات سازگار ہوتے ہیں جب ان کو کوئی موقع ملتا ہے باہر جانے کا باہر بھاگنے کا جب ان کے اوپر گریپ تیز ہو جاتی ہے نیب کی یا عدالتوں کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے پناہ گاہ لاسٹ وہی ہے کہ وہ انگلینڈ اور لندن میں چلے جاتے ہیں ان کے پاس ڈول نیشنالٹی ہے وہ لندن میں جا کے سیاسی پناہ لے کے وہاں سے بھی اپنی سیاست کو جاری اور ساری رہ گئی تو وہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے پاکستان خریدہ ہو ہے میرے صاحب سے زرداری صاحب ہو گئے پاکستان پیپوس پارٹی ہو گئی یا یہ مسلم لیگ نون ہو گئی ان کا جب دل کرتا ہے یہ چلے جاتے ہیں جب دل کرتا ہے یہ آ جاتے ہیں عدالتوں کا بھی سامنا کرتے ہیں تو یہ عوام کو بے وکوف بنانے والی بات ہے وہ وقت کے مناسبت کے صاحب سے وہ چلی بھی گئی ہے جب ان کو حلات بہتر ہوں گے وہ آ بھی جائیں گی تو یہ قانون جو ان سے یہ صرف آپ کے اور میرے لیے ہی ہے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں میرے رماز لے رہے ہیں وہ پچیس ہزار دفعہ پہلے بھی گئی ہے وہ آ جائیں گی میاں صاحب ادھر چلے گئے ہیں جب ان کا دل کرے گا وہ بھی آ جائیں گے تو یہ ایسا چلتا ہی رہنا سلسلہ اگر وہ گئی ہیں تو ان کا کوئی مقصد ہے مطلب کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ جب انہیں سازگار حالات لگیں گے تو واپس اب ساگڑار صاحب بھی تو آگے ہیں نا لیب میں مطلوب تھے ان پہ چار چار ہزار عرب کا جو ہے نا وہ کیس ہے تو وہ جب گئے تھے تو پورا پاکستان چیخ کے کہہ رہا تھا اس کو پکڑو اب وہ وزیر آزم کے تیارے میں بیٹھ کے آیا اب اس کو پکڑ کے دکھاؤ نا جنہوں نے پکڑنا وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آگے ہیں جب ان کو ضرورت ہوگی وہ چلے جائیں گے مطلب کہ قانون صرف ہم جیسے پلاغ ہوتا ہے اور میرے لیے میرے بھائی یہ جو بڑی پرسنلیٹی ہیں ان کے لیے قانون نہیں ہے قانون اگر ہے بھی ہے تو وہ آپ کو مجھے دکھانے کے لیے کچھ تھوڑی بہت کاروائی کر بھی لیتے ہیں لیکن ان پہ ہاتھ آئے تک نہ کسی نے ڈالا ہے نہ کوئی ڈال سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سلیم عطریز سلیم بھائی ہمیں بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں لندن چلے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو اس کے کیا مقاصد ہے کیوں نہیں آئیں گے نہیں وہ نہیں آئیں گی کیونکہ اس کے باپ بھی باہر گیا ہے وہ بھی نہیں آیا واپس ٹھیک ہے ملوک کو لوٹ گیا ہے وہ بھی نہیں واپس آیا اس نے بھی نہیں واپس آنا کیوں کیا وجہ ہے کیوں نہیں واپس آئیں گے یہ کیا وجہ ہے واپس نہ آنے کے آپ کہہ رہے نا کہ وہ واپس نہیں آئے گے کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئے گے ان کا کام ہی نہیں ہے ایدھر صرف ان کا کام یہ ہے کہ ایدھر سے پیسے جو ہے نا وہ کٹھے کرنے ہیں اور بائی نکل جانا باس یہ ان کا مقصد ہے باپس نہ آنے کی یہی وجہ ہے ایدھر پیسہ سارا کٹھا کر کے بنا کے باہر باگ جانا واپس ہی بھی رہا ہے یہ ان کا مقصد وہ تو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں لوٹا اس ملک کا سارا کچھ انہوں نے لوٹا ہے آپ کو پتہ یہ ہے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے لوٹا سارا وہی لوٹ کے لے کے گئے ہیں سارا پاکستان انہوں نے لوٹا اب تک نہیں ہے کیوں کیا وجہ کیوں نہیں آئے گی اس کو پتہ ہے کہ یہاں بھی عمران خان بھی ہے کیونکہ وہ آپ کو پہلے بھی پتہ چول ٹیرے ڈاکھو رہے چکے ہیں تو میرا نہیں خیال کے واپس آئے گی اچھا اگر اگر وہ واپس آئے میان صاحب جو ہیں بڑے میان صاحب وہ ان کو لے کے آ جاتی ہیں تو پھر نہیں آپ ایسا سوچنا چھوڑ دے کہ وہ میان صاحب کو واپس لے کے آئیں گے میان صاحب خود بھی نہیں آنا چاہتے اچھا آپ نے بہت بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ میان صاحب خود واپس نہیں آتا کیوں نہیں آنا چاہتے کیا وجہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ آ گیا تو عمران خان نہیں چھوڑے گا اچھا مطلب کہ ان کے لیے جو اینا اس وقت جو سب سے مشکل گڑی ہے وہ عمران خان ہے وہ عمران خان ہے اگر عمران خان وزیراعظم نہ ہو پھر شاید واپس پاکستان نہیں رہتا یہ ریزہ جانا اس کی سب سے بڑی بتائی ہے اسلام اسلام بھائی ہمیں بتائیے گا کہ مریم نواز لندن چلے گئے ہیں میاں صاحب کے پاس بڑے میاں صاحب کے پاس کیا وہ واپس آئیں گی کہ نہیں آئیں گے آئی تینگ سننے میں ہے جی کہ وہ چار سال بعد گئی ہیں اس طرح کا کوئی مجھے پیش ہو گئی ملی ہے لیکن اگر وہ چلے گئی ہیں تو میرا نہیں خیال وہ جلدی آئیں گی کیونکہ جتنے ان پہ ملزمات لگی ہیں لوگ ان کو بڑا بلا کہہ رہے ہیں آگے اللہ جانتا وہ بڑے ہیں بھی کہ نہیں لیکن وہ اب میرا خلق بہت دیر بعد ہی آئیں گی پاکستان کیوں کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئیں گے وہ بس وہ مارے مران خان صاحب بھی ہیں اور بھی کچھ ساستانہ جو ان کے ساتھ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہیں یہ نون لگ بلوں نے اس طرح کیا ہے انہیں اس طرح کیا ہے لوٹا ہے ملکو تو اس وجہ سے میرا خلق وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں شاید جلدی آئیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آئیں گی کہ نہیں ہاں جی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جلدی آئیں گی کیونکہ ابھی الیکشن آنے والے تو الیکشن کے لیے آکے برپور کمپین چلے گی اور امید تو یہ بھی ہے کہ میاں صاحب بھل واپس آئیں گے جیسے کہ ایون فیلڈ ڈیفرنس میں وہ بری ہو چکی ہے اس کے بعد آنے والے اور کیسز کھلیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلے کرتی ہے کیا انصاف ملتا ہے عوام کو اور لیڈرز کو خاص کر کے تو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا ہی ہوگا عساق ڈار صاحب واپس آگے ہیں کیا کہنا چاہیے یار عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی وزیر خزانہ جو نے آتا ساتھ ہی ایک اچھا اقدام کیا بارہ روپے پیٹرول کام ہوا اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں باقی وزیر خزانہ جو گزریں اس سے پہلے ان سے تو مجھے لگتا ہے وہ بہتر نے ان کے اوپر کیسز بھی ہیں مگر یہ ہے کہ اب یہ عدالت کی قصورہ سارا کہ وہ ان پر کیسا عمل کر رہی ہے ان کو روک رہی کیوں نہیں ہے تو اس پر کافی عظمات بھی لگیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پاکستان کے پلٹکس آج کال تو بھائی پاکستان میں پلٹکس کا اتنا ایک چارہ ہے ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے آپ کیوں نہیں پلٹکس کے جو دیکھتا ہے اپنی جیب دیکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے یہ تھا کہ خان صاحب نے ان کو صحیح کیا ہوا تھا خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم ٹھیک ہے وہ ایک بندہ جو ان سے ہے جو ہمیں صحیح لگا ہے اس کے علاوہ یہ باقی ساتھ چور ہی ہیں مریم نواز شریف اور مریم نواز لندن سے واپس آئیں گے اب دیکھیں ان کا جو ہی ساگدار ہے وہ بھی تو واپس آ چکا ہے اس کو آگے انہوں نے بتانی کیا بنا دیا ہے انہوں نے مجھے وزیر خزانہ ہے وہ پہلے بھی وزیر خزانہ تھا ٹھیک ہے وہ پہلے بھی پیسے لے کے باہر باگ گیا تھا تو ابھی بھی یہ ہی ہونا ہے یہاں بھی نواز شریف نے آنا ہے اس کے اوپر ویسے جو آئے گا تو اس کو جیل ہے لیکن انہوں نے جیل کی بھی پیچھے کر دینا ہے ان کو کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ اپنے یہ پانچ سال سے زیادہ کیس نہیں چلا سکتے اب ٹھیک ہے تو اب یہ ہی ہے کہ آئیں گے بھی تو دونوں آئیں گے تو لیکن نواز شریف پہ اگر کیس چل رہا ہے تو وہ کھلے عام ہوں گے گا اس طرح اب میاں صاحب کی طرح لندن میں رہیں گے یا واپس آئیں گے دیکھیں یہ تو ان کا اپنا مائنڈ ہے کہ وہ واپس آتی ہیں کہ نہیں لیکن ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر فیوربل کنڈیشنز ہوئی ان کے لیے تو وہ ضرور آئیں گی اگر کچھ اس طرح کا کچھ ہوا آگے انہیں پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی نہیں آئیں گی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لیونگ پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ کیم ہو چکی ہے کیونکہ اس حاکڈار صاحب بھی واپس آ گئے ہیں اور ان کے کیسے جو ہیں امران خان صاحب کہتے ہیں ان کو امرو مل گیا ہے تو یہ اب ان کے لیے فیوربل پلیس نہیں ہوگی نہیں میرا نہیں حیال کہ اس حاکڈار کے آنے سے ان لیے فیوریبل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ جب تک عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس حاکڈار کو کچھ ان کے لیے کر سکتا ہے تو عوام بسیکلی عوام کو دیکھنا ہے نا کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے زیادہ تر فیصلے عوام ہی کر رہی ہے جو اب سنیریو جا رہا ہے کیونکہ سارے ادارے جو آپ کو پتہ ہی ہے اپنی ریپوٹیشنز جو ہیں وہ کھو چکے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب عوام ہی رہ گئی ہے کہ کس طرف جاتے ہیں لوگ ہی ہیں جدھر چلے جائیں تو چلے جائیں لیکن اس کے پیچھے بیکگراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں آنڈیبر لاہور آئی کورٹ کے دس سے زیادہ جڈیز جو سٹنگ جڈیز ہیں انہوں نے ان کا کیس سننے سے انکار کیا اس کی وجہات جو ہیں وہ جانا وہ ضروری ہیں اور پبلک آئی ٹھنک بہترین جو ہیں اس میں ججمنٹ دینے کے قابل ہیں لوگ آئیرنس ہے جیسے میڈیا کے آپ لوگ ہیں تو یہ سارے وہ سورسز ہیں جس سے عوام آئیر ہو کے اب سسٹم آئی ٹھنک جہاں تک میرا نیلسز ہے سسٹم ان کو فیور کر رہا ہے عوام بلکل اس سسٹم سے تھکھار چکے ہیں عوام نہ سسٹم عوام کو سوٹ کر رہا ہے اور نہ یہ سسٹم چل سکتا ہے اور پبلک جو ہے وہ صرف اس وقت جو ہے ایٹی پرسنٹ لوگ امران خان کے ساتھ ہیں اور اس کی آواز پر لبائک کر رہے ہیں لوگ غلط اور صحیح ہم پولیٹیکل ہی بات نہیں کر رہے لیکن اوہرال آپ دیکھیں گے تو ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ امران خان کی بات سے ایکری کر رہے ہیں اور یہ بات سٹیبلش ہو گی ہے ریکارڈ پر کہ سسٹم جو ہے ان کو فیور کر رہے اس کی ایک کڑی تو اس آگڈار صاحب کانا ہے دوسرا ان کی کنوکشن کا جو اسلام آئی کور نے ڈیسائیڈ کی ہے اس میں ان کو ایکویٹل کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ کو اگر جوڑیں گے تو پھر وہ جو اینا رو کا لفظ آپ نے استعمال گیا آپ کا کیا ہوا میں وہ اس کو ڈیسٹیفائی کر رہا ہوں کہ ممکن ہے یہ بات اس کے پیچھے ہو سکتی ہے سر مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو اینا نیاب کی طرح میم وہ یہ نیاب کے پرانے قانون کے تحت انہیں ملا ہے جو ملے نا رلی ملا ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ سے یہ نیاب کے پرانے قانون کے تحت ملا ہے کیا واقعہ ایسا ہوا یا نیاب طرح میم جو کی گئے ہیں اس کی وجہ سے ملا نہیں ان کی بات زیادہ مرخص ریکارڈ کے مطابق درست نہیں ہے کیونکہ یہ جو نیاب قوانین ہمارے پاکستان میں آئے تھے یہ آئے تھے میٹ ایٹیز میں تو یہ جو ایمینمنٹ لے کے آئے ہیں مجودہ گورنمنٹ جس کے لاو مینیسٹر ہمارے ایک وقیل ہی ہیں آدم نزیر صاحب ان کا ریکارڈ پر یہ سٹیٹمنٹ مجود ہے کہ جب یہ ایٹی ایٹی فور میں آئی تھنک آہ جب یہ قوانین آیا تو اس سے یہ آہ افیکٹ کر رہا ہے کہ جتنی بھی اس میں پرسیڈنگز ہوئی ہیں جتنی بھی لیٹکیشن ہوئی ہیں وہ ساری آہ اس آمینمنٹ